پیارے دوستو آج آپ جانتے ہیں کہ پوری دنیا میں علامہ اقبال کا دن منایا جا رہا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ یہ دن کیوں مناتے ہیں ہم اس لئے مناتے ہیں کہ جس طرح سے علامہ اقبال نے اپنی زندگی میں ایک ایسے آنمت نقوش چھونے کی بیٹا سے انفرادیت کی حق دار ہے علامہ اقبال ایک عظیم مفقر پور تاثیر مکرر ایک نبض شناتی کا سبق دیجئے اس میں آپ کی ترقی آپ کی ربط ملت سے تنہا کچھ نہیں فرد قائم ربط ملت سے تنہا کچھ نہیں موج ہے دریا میں اور بیلوں نے دریا کچھ نہیں اور علامہ اقبال یوں کہتے ہیں کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر یکجیتی کا پیار کا آمن کا ایک پیغام بچانے رہا ہے اور ہندوست نظر پیدا کیجئے یکجیتی اور پیار اور آمن کا کو صاف رکھیں ایک علم کا سبق آپ دیتے رہیں ایک سو سال پہلے کہا تھا قائر مشرق علامہ اقبال ان کی جو ساری شائری ہے پوری کائنات کو انہوں نے اپنی شائری میں سمیٹا ہے زندگی کا کوئی ایسا پہلو نہیں ہے جو اقبال کی شائری نے جس کا سپرشنا کیا ہو جس کا ٹچنا کیا ہو اب اگر پہلے ہم دنیاوی بات دیکھیں آج بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کی باتیں ہو رہی ہیں تو علامہ نے کہا تھا کہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ تو اسی کے دم سے ہے زندگی میں سازے دروں کہ مطلب اگر عورت جو ہے اس کائنات سے نکال دی جائے تو یہ کائنات کیسی ہوگی کتنی بے رنگ اور بے کیف ہو جائے گی اس لیے ہمیں عورتوں کی تعظیم کرنی ہے یہ ممتہ کی دیوی ہے یہ تھنڈی چھاؤں ہے تو دیکھیں وہاں سے بات چلی پھر کہتے ہیں کہ حب الوطنی جزے ایمان پیٹرائٹیزم جو ہے یہ ایمان کا ایک حصہ ہے وطن سے پیار کرنا تو انہوں نے کہا تھا کہ سچ کہہ دوں اے برہمن گر تو برا نہ مانے تیرے سنم قدوں کے بت ہو گئے پرانے پتھر کی مورتوں میں سمجھا ہے تو خدا ہے خاک وطن کا مجھ کو ہر ذرہ دیوتا ہے تو کہتے ہیں برہمن تو بتوں کو پوچھتا ہے بت کو میرے لیے تو ایک بت کو پوچھتا ہے میرے لیے اس وطن کا جو ایک ذرہ ذرہ جو ہے خاک کا وہ بھی دیوتا ہے میرے لیے میں اس کو بھی خدا سمجھتا ہوں تو دیکھیں حب الوطنی کا پہلون کی شاعری میں یہ آ گیا اب اب بات کریں جو مفترف مذاہب ہیں ہمارے وہ ایک چیز پہ زور دیتے ہیں وہ ہیں ایمان کرم یا ایکشن تو اسی بات کو تمام مذاہب کے اس سندیش کو انہوں نے اپنے ان چار مصروں میں یوں پیرو دیا کہ ساری جتنے بھی مذاہبیں ان کی تعلیمات جو ہیں وہ ان چار مصروں میں آئی تو کہتے ہیں کہ جیسے شرمت بھگوت گیتہ نے یہ کہا ہے کہ تجھے کام کرنا ہے او مردکار نہیں اس کے پھل پر تجھے اختیار کیے جا عمل اور نہ ڈھونڈ اس کا پھل کہ ترک عمل سے ہے بہتر عمل تو اسی بات کو اقبال نے کیا کہہ دیا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی اب آپ دیکھ لیجئے گا کہ دنیاوی چاہے پہلو ہیں چاہے دینی پہلو ہیں چاہے روحانیت کی اگر باتیں ہیں تو یہ سارے پیغامات آپ کو اقبال کی شاعری میں ملتے ہیں اور ان کی شاعری جو ہے ایک لافانی ہے آج سے کئی دہا کے پہلے یا کئی سو سال پہلے جتنی ان کی اہمیت اور افادیت تھی ان کی اشار کی آج بھی وہی ہے اور یونیورسل چیز وہی ہوتی ہے جو آج بھی سچ ہو کل بھی سچ ہو پرسوں بھی سچ ہو رہتی دنیا تک جو جس کی سچائی قائم ہو تو یہ ساری باتیں جو ہے اقبال کی شاعری میں ملتی ہیں آج اقبال ڈے ہے تو اس موقع پر ہم تمام اہلِ ذوق کو اور اقبال کے چاہنے والوں کو مبارک بات دیتے ہیں اور شاعرِ مشرق اقبال نے جو لافانی توفہ اپنی شاعری کی صورت میں ہمیں دیا ہے اس کے لئے ہم ان کے شکریہ ادا کرتے ہوئے ان کی لئے دعا مغفرت کرتے ہیں اقبال کی شخصیت کسی سے چھپی نہیں ہے اقبال جنہیں حکم الامت کا خطاب دیا گیا جنہیں شاعرِ مشرق کہا گیا آپ اٹھارہ سو ستتر میں سیالکوٹ میں پیدا ہوئے اور اس کے بعد آپ نے تعلیم حاصل کی آپ کی شخصیت کسی ایک فرد کے لئے کسی ایک قوم کے لئے راہِ عمل نہیں قرار پائی بلکہ آپ نے جو پیغامات اپنی شاعری کے ذریعے دیئے اور لوگوں کو جو انقلاب راپا کرنے والی شاعری سنائی اسے پوری دنیا میں تحلقہ مچ گیا الامہ اقبال جو یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ عشق قاتل سے بھی مقتور سے ہمدردی بھی یہ بتا کس سے محبت کی جزا مانگے گا سجدہ خالق کو بھی ابلیس سے یارانہ بھی حشر میں کس سے عقیدت کا سلا مانگے گا الامہ اقبال آگ ہے اولادِ ابراہیم ہے نمرود ہے کیا کسی کو پھر کسی کا امتحا مقصود ہے اس طرح کی شاعری کر کے انہوں نے جو انقلاب برپا کیا اسے آتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا الامہ اقبال کو نہ صرف مسلمان بلکہ تمام قومیں اپنا رہبر اور سربراہ مانگتی ہیں اگر آپ الامہ اقبال کی شاعری کا مطالعہ کریں تو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ انہوں نے قرآنِ قریم کا ترجمہ جو ہے وہ منظوم کر کے رکھا ہوا ہے اور جو انہوں نے ہندوستان اور پاکستان میں اپنی خدمات انجام دی ان کی ان خدمات کی وجہ سے وہ ہمیشہ یہاں کی عوام کے دلوں میں زندہ رہیں گے یہ دن ہم نے سیلیبریٹ صرف ایک دن کے لیے نہیں کرنا ہوتا ہے میں تو یہی بچوں سے میں نے کہا کہ ہم کو یہ سیکھنا ہے کہ الامہ اقبال نے اپنی زندگی میں کیا کیا چیزیں کی تھی جس کی وجہ سے وہ شخص سے شخصیت بن گئے اور آج پوری دنیا میں ان کا آج کا دن منایا جاتا ہے یہ دن سیلیبریٹ ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہم کو پتا چل سکے کہ الامہ اقبال نے اپنی زندگی میں ہمارے لیے کیا سبق چھوڑا ہے اور وہ کس طرح سے ان کا ایک فلسفہ تھا وہ ایک مقرر تھے مورر تھے مفسر تھے بہت بڑے شاعر تھے شاعر مشرق بھی کہتے تھے لیکن ان کی شاعری میں کتنا گہرائی تھی اور کیا کیا سبق ہمارے لیے چھوڑ کے گئے ہیں تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ جب بہت سارے نوجوان لوگ جو ہیں وہ آگے آتے ہیں اور ہم سے پوچھتے ہیں اور میں سب تمام بچوں کو یہی پیغام دیا کہ ہم کو یہ دن سیلیبریٹ کرنے کے ساتھ ساتھ میں ہم کو سمجھنا ہے کہ اپنی زندگی میں ایسے کیا کام کریں کہ جس سے ہم لوگوں نے وہ جو آج سے سو سال پہلے ہم کو سبق علامہ اقبال نے دیا تھا تاکہ وہ اپنی زندگی میں ہم اپنا سکیں اور جس سے ہمارے سماج میں بہتری ہو سماج میں برائیوں کے خلاف جنگ ہو اور یک جاتی اور پیغام پیار کر رہے اور میں آخر میں ایک شعر ضرور ان کا کہوں گا کہ انہوں نے کہا تھا کہ فرد قائم ربت ملت سے تنہا کچھ نہیں موج ہے دریا میں اور بہرون دریا کچھ نہیں اور خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا